حضرت رابعہ جو پانی سے کھول رہی تھی اور پانی سے ہی رکھ رہی تھی ساتوہ روضہ تھا سیدہ اندر سے نا نفس نے تقاضی کیا رابعہ آج ساتوہ روضہ ہے پانی سے رکھ رہی ہے کہ آج پھر پانی سے افطار کروائے گی آج تو کچھ دے دیکھانے کو آپ نے فرمایا آج تجھے کچھ نہ کچھ ضرور دیں گی آپ نے تیاری کرنی شروع کر دی اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی تو سیدہ سے عقیدت رکھنے والا ایک شخص نا وہ کھانا دیکھی آیا وہ دیکھے چلا گیا آپ نفس کو مخاطب کر کے کہنا نہیں آگئی تیری غذا آپ نے اس کو رکھا کیونکہ بلد نہیں تھے آپ اندر دیا روشن کرنے کے لیے چلی گئی جب آپ اندر دیا روشن کر کے باہر آئی تو کیا دیکھا گیا کہ بلی نے کھانا گرا دیا ہے اور وہ کھا رہی ہے ہم اس کو آ کر کہنے لگیں اے میرے لئے نہیں اے تیرے لئے ہی آیا ہے کھانا دو کھانا دو اب پھر اندر گئی پانی کا گلاس لینے کے لیے آپ نے جب وہ پانی کا گلاس اٹھایا نا تو آپ اٹھو کر لگی وہ پانی کا گلاس بھی ہاتھ سے گر گیا اور دیا بھی بجھ گیا تو بے سخت آپ کی زبان سے نکلا یا اللہ تو بے نیازی میں تیری گناہ گار بن دی میں نے نہیں پتہ تیری رضا کی اب آگے سے جواب کیا ہے رابیہ اگر تو چاہتا ہے اگر تو چاہتی ہے تو میں دنیا کو تیرے لئے کشادہ کر دوں گا لیکن یاد رکھنا میری محبت اور دنیا کی محبت کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی میری محبت اور دنیا کی محبت اکٹھی نہیں رہ سکتی اب تو بتا میری محبت رکھنی ہے یا دنیا کی محبت رکھنی ہے ایک رضا تیری ہے ایک رضا میری ہے اب تو بتا تو کس کی رضا چاہتی ہے تو لکھا ہے رابعہ رو پڑی رابعہ تیری رضا تیری پھر یہی کہوں گا حضرت حلال کھاؤ حلال کھاؤ بس آج اتنا بھی کر گدرو گے معافی مل جائے گی تو کھان نہ مدلو فراد نہ کھو عمران خان نے پاکستان نہیں بدلنا توسی اور میں بدلنا ہے ٹھیک کرو خود